آج ہم جو ہے وہ پلیگراؤنڈ کے رولز کے بارے میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اب پیارے بچو پلیگراؤنڈ یا کھیل کا میدان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں عملا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا سکول کے اندر موقع ملتا ہے تو ہمیں پلیگراؤنڈ میں ہمارے سے چھوٹی عمر کے بچے بھی ہوتے ہیں اور بڑے عمر کے بچے بھی ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کونسے اخلاق ہیں جو ہمیں اپنانے ہیں اور وہ کونسی باتیں ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنی ہے حضرت شیخ سادی فرماتے ہیں جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا اصل میں ہم سکول صرف پڑھنے کے لیے نہیں آتے بلکہ اچھے باقردار شہری بننے کے لیے بھی آتے ہیں تو سب سے پہلا جو اصول ہے وہ ہے کہ انچی آواز میں چیخیں نہ چلائیں نہ جب بھی بات کریں دھیمی بات کریں شاؤٹنگ اور یلنگ کہتے ہیں چیخنا اور انچی آواز میں بات کرنا قرآن مجید میں آتا ہے سب سے زیادہ کریح آواز گدہ کی آواز ہے وہ جب بھی بولتا ہے انچی آواز میں بولتا ہے اور پھر کوئی بھی ہم جب بات اپنی موں سے نکالتے ہیں تو وہ ریکارڈ ہو رہی ہے ہمارے دونوں کندھوں پر ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہے جو بھی چیز ہے ہم موں سے بات کرتے ہیں وہ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ دوست کیسے بنائے جاتے ہیں تو ہمیں سب سے دوستی کرنی ہے اور اپنی زبان کو اگر ہم سلام کرنے کا عادی بنا لیں تو اس سے دوست بڑھتے اور دشمن کم ہوتے ہیں جیسے سورہ نام میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جو مسلمان ہو جائے اسے کہیں کہ وہ السلام علیکم کہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس سے ہم قرآن کا ایک حکم بھی مانتے ہیں اور نبی کی سنت کو بھی فالو کرتے ہیں صحابہ کرام بہت زیادہ سلام کیا کرتے تھے اتنا کہ اگر کوئی درخت کی اوٹ میں سے ہو کے واپس آتا تھا تو اس کو بھی سلام کیا کرتے تھے تو ہمیں سلام کو زیادہ رواج دینا چاہیے پھر آپ جانتے ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں تو ہمیں اپنے پاؤں اور ہاتھ اپنے پاس رکھنے چاہیے اپنے ہاتھوں کو دوسرے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی دوست کو مکہ دکھا دیتے ہیں اس کو غصہ چڑ جاتا ہے ہم کسی کو نیچے لٹا کے اپنے ہاتھوں سے اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں تو یہ غلط بات ہے یہ برے اخلاق ہیں پھر ہمارے پاؤں بھی ہمارے قابو میں نہیں رہتے اور ہم اپنے پاؤں سے دوسرے لوگوں کو کک کرتے ہیں اور پھر ہماری لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے پھر کیا آپ اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں کئی دفعہ ہم گھر سے جو ہے وہ کوئی ٹوائے لے کے آتے ہیں کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں ہمارا دوست ہمارے سے مانگتا ہے اور ہم اسے نہیں دیتے اور اس بات پہ چھینہ جھپٹی شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر درمیان میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنی چیزیں شیئر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور دانت نہیں کٹنے چاہیے اسی شیئر نہ کرنے کی وجہ سے پھر غصے میں آکے ہم ایک دوسرے کو دانت بھی کٹتے ہیں چکی کٹتے ہیں تو ہمیں اپنے دانتوں کو اپنے پاس رکھنا چاہیے اور کسی کو دانت نہیں کٹنے چاہیے پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم زبان نکال کے دوسرے کو چڑھاتے ہیں تو یہ بھی ایک بری عادت ہے ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے نہ ہی کسی کے سامنے زبان نکالنی چاہیے نہ ہی اسے چڑھانا چاہیے پھر ہوتا یہ ہے کہ اس سے ہمارے اندر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ہم لڑنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ہمیں اپنے ہاتھوں سے دوسرے کو پوش بھی نہیں کرنا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ پلے گراؤنڈ میں ہم نے چلتے چلتے ایک بے خبر بچے کو دھکا دے دیا دھکا دینے سے وہ نیچے گر جاتا ہے اس کو چوٹ لگ جاتی ہے اور اس کو کئی دفعہ گہری چوٹ بھی لگ سکتی ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے دوستی کرنی ہے ہمیں ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا پھر ہمیں چھٹکی بھی نہیں لینی چاہیے کئی لوگ چلتے چلتے دوسرے کو چھٹکی کاٹ جاتے ہیں تو ہمیں دوسرے کو غصہ دلاتے ہیں تو ہمیں چھٹکی نہیں کاٹنی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بال پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی برے اخلاق ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم پلے گراؤنڈ میں یہ چیزیں کریں گے تو ہمارے دشمن زیادہ بن جائیں گے دوستی کام لوگوں سے ہوگی تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ ہم اگر اپنے ہاتھوں کو اپنے کنٹرول میں زبان کو کنٹرول میں رکھیں تو ہمیں پتا ہے کہ مسلمان کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تو کون سے اچھے طریقے ہیں جیسے ہمیں اپنی معاف کیجئے اگر غلطی ہو جائے کسی کی تعریف کرنی ہو تو پھر اسے شاباش دینے کے لیے اپنا سیدھا ہاتھ سے اسے بک اپ کرنا چاہیے اور مسافے کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے ہمیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا چاہیے تو وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی بلا ضرورت کسی کو چھونا نہیں ہے ہم نے کسی کو چھوٹکی نہیں کاٹنی ہے ہم نے پیارے بچوں کسی کو پون سے کک نہیں مارنا کیونکہ اس سے پھر نڑائی شروع ہو جاتی ہے اگلے کو چھوٹ بھی لگ سکتی ہے اور کسی کی چیز کو موں میں نہیں ڈالنا کوئی بھی چیز جیسے کہ ہی پینسل ہم اس کو چڑھاتے ہیں ہمیں چیخنا چلانا نہیں ہے اور ہمیں اونچی آواز میں بھی نہیں بھولنا تو یہ میں آپ کے سامنے پیارے بچوں چیزیں رکھ رہی ہیں کہ اگر ہمیں سے کوئی ایسی چیز ہے اندر تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے کسی کو دھکا نہیں دینا کسی کے بال نہیں کھینچنے تو یہ وہ برے اخلاق ہیں جن کو ہمارے سامنے ہوں گے تو ہمیں چھوڑنے میں آسانی ہوگی پھر سب سے پہلے حفاظت کا سوچیں اکثر ہم سکول میں یا گھر میں کئی دفعہ کھولی کر دیتے ہیں موں میں پانی بھر کے کسی کو نراز کر دیتے ہیں یا پھر ہم تھوکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ تھوک کے اندر بے شمار جراسیم ہوتے ہیں اور بہت ساری موہلک بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ تھوک کے ذریعے ہی دوسرے انسان تک جاتی ہیں ان میں سے ایک بیماری ہے ٹی بی ٹی بی جو ہے وہ فیپڑوں کی بیماری ہے جو انسان کو موت کے موں میں لے جاتی ہے تو جو ٹی بی کے جراسیم ہیں وہ ہماری تھوک کے ذریعے دوسرے انسان تک یا ہمارے دوسرے کی تھوک ہمارے تک پہنچ دی ہے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس کی آپ اور ویڈیوز بھی دیکھیں اور خود بھی صحت مند رہیں اپنے سوسائٹی اور اپنے ملک کو بھی صحت مند رہیں